بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا capital one ٹی وی جو کہ digital platform ہے بات کریں کہ آج بہت ہی ایمل کا ہے اور وہ ہے جناب گجرہ والا گجرہ والا مختلف یعنی اس میں مشہور ہے famous ہے کھانے بینے کے لحاظ سے بھی ہے اور سیاست کے لحاظ سے بھی ہے اور سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں کے جو ہے وہ پہلوان بھی بڑے مشہور گجرہ والا کے گجرہ والا انڈسٹری اور بہت سی چیزیں دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ انڈسٹریل سیٹی بھی کھیلاتا ہے گجرہ والا کی چودہ آلکے ہیں اور وہاں پر پی ٹی آئی نے اب ٹکٹ تقسیم کر دیئے ہیں اور جب سے پی ٹی آئی ان ٹکٹ تقسیم کیے ہیں تو اس کے بعد نون لیگ کے بھی کچھ نام سامنے آ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کے کون الیکشن لڑے گا اور گزشتہ دو ازر اٹھارہ کے الیکشن میں ایک بات واضح ہونے چاہیے کہ مسلم لیگ نون نے وائٹ واش کیا تھا یعنی چودہ کی چودہ سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے لی تھی پی ٹی آئی کو یہاں پر جو ہے وہ بترین شکست ہوئی تھی اور صفایہ کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کا اب ٹکٹ تقسیم کیے گئے پی ٹی آئی کے تو اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ جناب اس وقت عمران خان کی پاپولارٹی بھی ہے ٹکٹ کی تقسیم بھی جناب ہوئی ہے زیادہ ہر پارٹی کی اپنا کلیم کرتی ہے تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ اب جو ہے وہ چودہ کی چودہ سیٹیں ہم جیت جائیں گے اور نون لیگ نے پہلے پریکٹیکلی نون لیگ نے باقایت دوہز اٹھارہ میں کلین سویپ کیا آلدوں کے حکومت تو بن گئی تھی مسلم لیگ نون کی پنجاب میں لیکن جو گجنا والا ہے گجنا والا گڑ سمجھا جا گیا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا اور جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر تھے تو گجنا والا میں اور لاہور میں ہی زیادہ جلسے ہوتے تھے اور گجنا والا میں کیونکہ جب چودہ الکے آپ کی پی پی کے آپ کے پاس ہوں اور اس کے بعد نیشنل سمبلی کے آپ کے پاس ہوں تو ظاہر آپ کے پاس لاکھوں کا جو ووٹ بنتا ہے اور پھر آپ کی حکومت ہو نہ ہو کافیت تک آپ منیج کرتے ہیں لوگوں کا اچھا اوبرال دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو چودہ الکے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ جو نئی ڈی لیمٹیشن ہوئی تھی اس میں بارہ الکے ایسے ہیں جہاں رد بدل ہوا ہے یعنی جیسے ہوتا نا کہ ایک الکے کا کچھ شریف دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں یہ چیزیں میں نظر آ رہی ہیں ٹکٹ کے جو تقسیم ہوئی ہے اس میں بھی کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں تو اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن زیارہ ہم ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے پریویس ریزلٹس ہوتے ہیں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ اور پھر وہاں پہ جو ہماری جو ٹیم ہوتی ہے اس سے جو ہم معلومات اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں اس میں اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم پیش کی جو ہے وہ معاذت بھی چاہتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ ہمارا ایک نمبر بھی ہے کہ آپ اپنے ہلکے کی جو آپ کے پاس بہترین انفرمیشن ہے پریویس ریزلٹ میں اگر کچھ چیز ہے کوئی اور چیزیں ہیں اگر وہاں پہ ٹکٹ تقسیم آپ سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہوا تو آپ لوجیکلی ہمیں کچھ چیزیں ڈیٹا بھیج سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ لوجیکلی اگر ڈیٹا بھیجیں گے جو ہمیں ہماری ٹیم کو سمجھ آئے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کی بات جو ہوگی وہ ضرور کریں گے یہ نمبر ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے سکرین پہ ٹکٹ تقسیم ہوئے اس کے بعد ٹکٹ ریوائز ہوئے اچھا میرے پاس جو گجرہ والا کے چودہ حلقے ہیں ایک تو یہ ذہن میں رکھئے کہ دو از اٹھارہ میں تمام کے تمام مسلم لیگ نو نے جیتے تھے پی ٹی اے نے ٹکٹ تقسیم کیا اور کہا جا رہا ہے پی ٹی اے نے کہ اس وقت پاپولارٹی ہے پی ٹی اے نے بہت اچھی گراؤنڈ ورک کیا ہے اور بہت اچھا ظلم جو ہے نا دو ازار تیس میں آئے گا لیکن یہ کہنا کچھ بھی قبل ازارت ہوگا اچھا پی پی آ فورٹی فائیو سوری گجرہ والا کا پی پی فیفٹی ون سے لے کر آہ جو ہے سکسٹی فور تک چودہ حلقے ہیں اس میں فیفٹی ون جو ہے پی پی فیفٹی ون گجرہ والا چودری یوسف یہاں پر آہ سے فیفٹی شروع ہوتا ہے اور ریوائز ایک آہ جو دو ریوائز ہوتے ہیں یہاں پہ حلقے ایک پینڈنگ تھا پی پی فیفٹی سیون اس پینڈنگ کو وہاں پر علی وکیل کو ٹکٹ دے دیا گیا اور پھر سکسٹی ٹو میں پی پی سکسٹی ٹو میں آہ سوری ہاں پی پی سکسٹی ٹو میں آہ تارک گجر کی جگہ محمد علی کو دیا گیا اور پھر اس کے بعد پی پی سکسٹی ون میں پینڈنگ تھا تو رانہ نظیر کو دیا گیا یہ جب سے ٹکٹ تقسی میں اس میں کچھ چیننگ آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی تھی اچھا نہیں ہو پہلے بتا جاتے ہیں کہ جہاں پی پی فیفٹی ون میں گجرہ والا چوزی یوسف کو ملا ٹکٹ پی پی فیفٹی ٹو گجرہ والا ٹو احمد چٹھا صاحب لے گئے ٹکٹ گجرہ والا ٹری جو ہے جمال ناصر چیما صاحب لے گئے ٹکٹ گجرہ والا فور یعنی پی پی فیفٹی فور حسن یوسف صاحب ٹکٹ لے گئے اور اسی طرح پی پی فیفٹی فائف گجرہ والا فائف عمر پرویز ذرک ٹکٹ لے گئے پی پی فیفٹی سیون فیفٹی سکس ہے گجرہ والا سکس ہے میاں اکرم خان جو ہے وہ وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے پی پی فیفٹی سیون ہے پہلے مرکلے میں پینڈنگ رہا بڑی یہاں پر مشکلات رہی کہ ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے گجرہ والا کا پی پی فیفٹی سیون یعنی گجرہ والا سیون کا یہ فائنلی علی وکیل صاحب کو ملا اور پی پی فیفٹی ایٹ یعنی گجرہ والا آٹھ رانہ شاہد علی ساجد علی خان کو ملا اور پی پی فیفٹی نائن گجرہ والا نو حسن اقبال بوٹر صاحب یہ ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے پی پی سکسٹی گجرہ والا دس رزوان اسلم بٹ صاحب ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے پی پی سکسٹی ون گجرہ والا جہاں پینڈنگ تھا یہاں پر رانہ نظیر صاحب ٹکٹ لے اڑے اور پھر پی پی سکسٹو جو ہے یہ بھی ریوائز ہوا پہلے ٹکٹ تارک گجر صاحب کو دیا گیا اس کے بعد ٹکٹ واپس جو ہے محمد علی صاحب یہاں پر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح پی پی سکسٹی سی جو ہے گجرہ والا تیرہ یہاں اسوداللہ پاپا جو ہے وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے اور اسی طرح سکسٹی فور جو آخری الکہ ہے چودوں گجرہ والا کی کنسٹوینسی ہے یہاں پر خالد لون ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے طریقہ انصاف کا اب آ جاتے ہیں کیونکہ دوزر اٹھارہ میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کی تھی بارہ الکے جو ہے چھوٹی موٹی چینجنگ ہوئی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کریں گے مسلم لیگ نون اس وقت ٹکٹ کی دوڑ میں ایک پہلے دوسری تیسے نمبر پہ کون کون ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے پیپرز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے تحریک اللہ بیگ کی پوزیشن کیا ہے ازاد حیثیت میں اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے باقی مذہبی جمعاتے ہیں اگر ان کا کوئی ہے یا باقی پوریٹکل پارٹی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہر ایک الکے کی لیکن وہ پھر ڈیٹیل ہو جائے گی لمبی ابھی فیلال میں آپ سے دوہزار تھارہ دوہزار تیرہ کا جو ریزلٹ ہوگا کوشش کریں گے کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی معلومات ہماری غلط ہوئی تو آپ کو نمبر ہم نے دیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں کسی کی دلازاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اچھا پی پی جو فیفٹی ون ہے اس میں ہے جناب جو میرے پاس ریزلٹ ہے دوہزار تھارہ کا اس میں شوکت منظور چیما ہے ففٹی نائن تھاؤزنٹ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی سیون ووٹ انہوں نے حاصل کیا اور دوسری نمبر پر یہاں پر ہے محمد شبیر اکرم پی ٹی آئی کے ہے ستائیس ہزار چار سو اکتیس نمبر یعنی ستائیس دونے چوان یعنی آپ اندازہ کریں کہ ڈبل سے بھی زائد ووٹ حاصل کرنے میں مسلمی قنون رہی بہت مارجن سے پی ٹی آئی کو یہاں پر شکست دی گئی یہاں پر ایم ایم اے کا ووٹ اچھا ہاسا ہے تقریباً اکیس ہزار ایم ایم اے کا ووٹ ہے تاریخ لبیک یہاں پر ساڑھے آٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ لیا پیپرز پارٹی یہاں پر پھر پانچویں نمبر پہ ہے دوہزار ساتھ سو چھے سی ووٹ پیپرز پارٹی ملیا تو اگر پی ٹی آئی ملکے الیکشن لڈتی ہے تو ظاہرہ پی ٹی پی ٹی آئی کے لیے یہاں پر مشکلات ہوگی الکوں میں میں نے کہا دردو بردل ہوا ہے کئی چیزیں چینج ہوئی ہیں اور اس میں دیفنیٹلی جو ہے وہ اس میں اچھا ہاسا ہم ہومورک کیا ہے پی ٹی آئی نے کیونکہ پی ٹی آئی جہاں جہاں پر بہاری ہے وہاں ہومورک انہوں نے کیا ہے تو ظاہر ہے نون لیگ اگر لائٹ لے گی تو دیفنیٹلی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اگر برپور طریقے سے جائے گی تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سرپرائز مل سکتا ہے اینی ہو آگے چلتے ہیں پی پی فیفٹی ٹو پی پی فیفٹی ٹو میں اس طرح ٹکٹ ملا ہے احمد چٹھا صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے اور لاس ٹائم بھی پی ٹی آئی کے احمد چٹھا صاحب ہی لڑے تھے الیکشن چودری عادل بخش مسلم نون کے دوہزر اٹھارہ میں پچپن ہزار سات سو دس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور محمد احمد چٹھا صاحب کی طرف سے چوون ہزار پائنس سو یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً ایک ہزار کے قریب ووٹ سے وہ شکست ان کو ہوئی بہت ہی قریب بہت ہی قریب یعنی پی ٹی آئی کی یہاں پر احمد چٹھا صاحب نے بہترین مقابلہ کیا اور مسلم نگ نون کے جو ظاہر ایک ہزار تقریباً ووٹ بنتے ہیں ایک ہزار سی ست پارہ سو ہوگے کیا رسو ہوگے تو وہ ووٹ سے انہوں نے شکست دی پی ٹی آئی کو لیکن ایڈ دی این جو ہے بات ہوتی ہے انڈ کو جسٹیفائی کرنا ہے انڈ یہ ہے کہ مسلم نگ نون نس جیت لی تھی سیڈ پیپرز پارٹی کی یہاں پہ پانچ زار چار سو ووٹ ہیں ٹوٹل اور پیپرز پارٹی یہاں تیسرے نمبر پہ تھی ٹی ایل پی یہاں چوتھے نمبر پہ تھی چار زار سات سو ووٹ رہے اب آ جاتے ہیں جناب پی پی ففٹی آہ تری گجناوالا یہاں جمال ناصر چیمہ صاحب ٹکٹ لینے میں کامیہ رہے پی ٹی ای کے دوز اتیس کے لیے دوزار اٹھارہ میں بھی جمال ناصر چیمہ نے ہی الیکشن لڑا تھا تو جمال ناصر چیمہ صاحب نے آہ مسلم لیگ لڑے تھے بلال فاروق تاڑر اور سنتالیس ہزار دو سو اٹھانوے ووٹ لیا تھا اور پیتیس ہزار پانچ سو تیرہ ووٹ لیا تھا جمال ناصر صاحب بارہ ہزار کا فرق تقریباً ڈالا ہے مسلم لیگ نون نے اب پی ٹی ای نے دوبارہ چیمہ صاحب کو ووٹ دیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی بہترین حکمت عملی ہے پاپولاریٹی ہے یہ ہے وہ ہمیں یہ چیزیں جو چلتی ہیں وہاں پتہ یہ تو انڈیپنڈنٹ ایک تھے انہوں نے بہت کم پیپرز پارٹی صرف سولہ سو تیرپن ووٹ لیا یہاں پانچوے نمبر پیپرز پارٹی ہے پیپرز پارٹی کا یہاں ووٹ میں گستہ نظر نہیں آ رہا تو دوبارہ سے یعنی چیمہ ناصر چیمہ سب ٹکٹ لینا مقام میں آ رہے بارہ ہزار کا فرق تھا وہ کیسے منیج کریں گے اب یہ حکمت عملی وہی بتا سکتے ہیں اگلے مرکلے میں ہم اپنی طرف سے جو ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ وہاں سے ڈیٹا اٹھائیں وہ آپ سے شیئر کریں کہ کس کی پوزیشن بہتر ہے کس کی ویک ہے لیکن ظاہر ہے جب تک باقی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی اس وقت تک یک طرفہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے پی پی فیفٹی فور ہے جی گجاہوالا یہاں پر حسن یوسف صاحب کو ٹکٹ دیا گیا دوزہ تئیس الیکشن کے لیے جو اپ کمیگ ہے اس میں جو الیکشن لڑے تھے پی پی فیفٹی فور کا جو اس وقت لڑے تھے پی ٹی کی طرف سے وہ میں بتاؤں رزوان اللہ بٹ لڑے تھے ففٹی فور میں اور اس وقت حسن یوسف کا ٹکٹ ملا یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ الکے کچھ چینج ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ رزوان اللہ بٹ کا نام بھی ہے تو رزوان اللہ بٹ کا پی پی سکسٹی میں وہ نام آ رہا پی ٹی اے ٹکٹ ان کو وہاں پر دیا یہاں پر اس وقت یہ لڑے تھے تو کچھ ہلکے میں نے کہا تبدیل ہوئے ہیں تو عمران خالد بٹ صاحب ہے مسلمی نون کے اکاون ہزار دو سو ستاون ووٹ لیا تھا پی پی فیفٹی فور میں دو ازاٹھارہ میں اور وہ وینر قرار پائے تھے رزوان اللہ بٹ نے بہت اچھی یہاں پر جو آگر ہم دیکھیں تو مارجن بڑا کم رہا انچاس ہزار آٹھ سو ووٹ لیا تھا تو اکاون ہزار دو سو یعنی اگین بارہ دینا سو کا فرق ہے تو اس سیٹ پہ بھی رزوان اللہ بٹ نے بہترین مقابلہ کیا یعنی پی ٹی کی جانب سے اگر میں ٹی ایل پی کی بات کروں یہاں پر سے تیرہ سو ووٹ اٹھ ٹی ایل پی کا پیپرز پارٹی یہاں پر ساتھویں نمبر پہ ہیں چھ سو انتالیس ووٹ لیا پیپرز پارٹی نے آگے چلتے ہیں جناب پی پی فیفٹی فائف پی پی فیفٹی فائف میں گجنا والا اس وقت ہے عمر پرویز ورک کو ٹکٹ ملا پی ٹی چینج ہوئے ہیں کانسیٹنسی چینج ہوئی ہے اس لیے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب کہیں گے تو ہم اس کو باقاعدہ اب طور پر نیکسٹ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس سلکے میں کون کون سے ایریاز گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ابھی فیلال میں کیونکہ چاروں کے دوزار اٹھارہ اور دوزار جو تیس میں فیلال ٹکٹ سقسیم ہوئے وہ آپ سے شیئر کریں محمد نواز چوہان ہے پی پی فیفٹی فائیف دوزار اٹھارہ میں انہوں نے چھتیس ہزار آٹھ سو ستر ووٹ لیا تھا پی ٹی اے کے اس وقت تھے محمد اکرم خان ارکم خان بائیس ہزار پائیس سو ستتر ووٹ لیا تھا تو یہ نہیں بائیس اور تقریبا چودہ ہزار سے زائد کا ووٹ مارجن ہے مسلم اگنون نے جیتا تھا یہاں پر تحریک لبیک نے بھی تیرہ سو ووٹ لیا اور باقی میں کہوں کہ وہ ایس اچ پارٹی آگے سامنے نہیں آئی جس کا ووٹ آپ سے شیئر کیا جائے آگے چلتے پی پی فیفٹی سیون اس وقت جو ہے پی پی فیفٹی سیون میں جو گجرم والا چھے ہے میاں اکرم خان دیکھیں ان کا الکا بھی چینج ہو گیا پہلے ففٹی فور تھا اب ففٹی فائیف تھا اب ففٹی سکس میں وہ آ رہے ہیں ففٹی سکس میں جو میرے پاس دوہزار اٹھارہ کرزلٹ ہے وہ ہے محمد توفیق جو کہ سنتالیس ہزار تین سو پچتر ووٹ لیا تھا نون لیگ کی طرف سے چودری محمد تارک اس وقت ادھر لڑ رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں پی پی ففٹی سکس میں تو یہاں پر انہوں نے لیا تھا انتیس ہزار چھاسی ووٹ لیا تھا سنتالیس ہزار اور انتیس ہزار تقریباً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار کا فرق ڈالا تھا مسلم لیگ نون نے یعنی محمد توفیق باٹ صاحب نے اور چودری محمد تارک صاحب یہاں پر ہار گئے تھے تریقہ لبیہ کا چارزار ساتسو ووٹ تھا پی پرس پارٹی پانچ میں نمبر پہ ہے تینزار دو سکتا آگے چلتے ہیں جناب پی پی ففٹی سیون ففٹی سیون کا اگر اس وقت دیکھیں دوہزار تیس میں تو پی پی سفٹی سیون ہے جو جنابالا سیون ہے پینڈنگ تھا ٹکٹ اب ٹکٹ ملا ہے علی وکیل صاحب کو اور دوہزار اٹھارہ کے ریزرٹ کو میں دیکھتا ہوں پی پی ففٹی سیون کے تو یہاں پر چودری اشرف علی مسلم نگ نون کے وینر قرار پائے تھے چھپن ہزار پانچ سو ووٹ لیا تھا انہوں نے اصد اللہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ پینڈنگ ہوا ہے پہلے اصد اللہ کو ٹکٹ ملا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی اصد اللہ کو ٹکٹ کہاں ملا ہے جی اصد اللہ ہاں اصد اللہ پاپا جو ہے وہ گجران اس وقت سکسی سی میں ٹکٹ ملا ہے اور پہلے یہ ففٹی سیور میں لڑے تھے اور اصد اللہ کو چالیس ہزار ووٹ ملا تھا اور چھپن ہزار پانچ سو ووٹ ملا تھا نون لگ کو تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ ہزار سے زائد کا مارجن سے نون لگ یہاں پہ جیتی تھی اب کیا پوزیشن ہوگی اصد اللہ صاحب کی جناب یہاں پر یعنی پی پی سکسی تری میں جن کو ٹکٹ دیا گیا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ٹی الپی چھے ہزار دو سو ووٹ لیا پیپرز پارٹی یہاں پر پھر اگین نیچے کے ہی نظر آتی ہے اوپر کے پانچ سو میں میں نظر نہیں آتی آگے چلتے ہیں پی پی ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ جو ہے گجنہ والا آٹھ جو ہے یہاں پر دوہزار تیس یعنی ابھی کے لیے جو ہے وہ پی ٹی ای نے ٹکٹ دیا رانہ شاہد علی خان کو ٹھیک ہے اور اگر میں دوہزار اٹھانہ کے ریزلٹ کی بات کروں تو اس وقت تو یہاں پر لڑے تھے ایسیم حمید پی ٹی ای کی طرف سے اٹھائیس ہزار پانچ سو تین ووٹ نے آسیم حمید زیارہ ان کا نام کا مخفف ہے یعنی کم ان کو وہ ملا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا اگر پورا نام یہاں پر ہے پہلے سے اگر ان کو ٹکٹ ملا تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں تو میرے حال سے ان کو اس وقت اڑا دیا گیا ٹکٹ سے اینی ہو یہاں پر عبدالرعوف مغل صاحب ہیں چوالیس ہزار دو سو تیس پر تیس ووٹ لیا آسیم حمید صاحب نے اٹھائیس ہزار ووٹ لیا تو یہاں پر تقریباً سولہ ہزار سے زائد کا ووٹ بینک یعنی نونلی کا زیادہ رہا ٹیلپ نے بھی اچھا ووٹ لیا سات ہزار دو سو ووٹ لیا یہاں پر بھی میں پیپرز پارٹی پہلے چھے نمبر پہ بھی نہیں ہے آٹھوے نمبر پیپرز پارٹی ہے بارہ سو ووٹ لیا صرف میاں عبدالحسندار صاحب ہے جہاں پر پیپی ففٹی ایٹ دو ازار اٹھار میں ٹھیک ہے دو ازار تیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ چینج ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ ہلکے چینج ہوئے وہ آپ سے شیئر کریں گے اینی ہو آگے چلتے ہیں پیپی ففٹی آہ ففٹی نائن اگر آپ ففٹی نائن میں دیکھیں تو اس وقت جو دو ازار تیس کے میں آگر دیکھوں گجنوالا نو ہے حسن اقبال بٹر صاحب ہے اور اس وقت یہاں پر لڑے تھے سوہیل زفر چیما جو ان کو ٹکٹ دیا گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوہیل زفر چیما کو کانا سا ٹکٹ دیا گیا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی سوہیل زفر چیما آہ چلو میں آگے چل کے بتا دوں گا سوہیل زفر چیما بھی اس وقت نام نظر نہیں آ رہا ہے شاید کہیں بھی نا تو سوہیل زفر چیما اس وقت میں اس کا مطلب ہے کہ ٹکٹ سے باہر ہے اینی ہو آہ اگر ہوتا ہے تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں لیکن سوہیل زفر چیما نے بیس ہزار ووٹ لیے تھے چودری وقار احمد نے چالیس ہزار ووٹ لیے تھے شدہ شدہ بیس ہزار کا فرق تو باقی میں دیکھ رہا ہوں پیپرز پارٹی یہاں پہ کہاں ہے پیپرز پارٹی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی پہلے چھے نمبر پہ نظر نہیں آ رہی ٹی لپی بھی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے چھے نمبر میں نہیں انڈیپنڈنٹ زیادہ آ رہے پی پی آگے چلتے ہیں سکسٹی پی پی سکسٹی کی بات کریں یہاں پر تو گجرہ والا دوزہ تیس میں اگر ہم ٹکٹ کی بات کریں رزوان اسلام بٹ جو میں نے پہلے بھگتایا کہ پہلے وہ دوسرے علکے میں لڑے تھے پی پی سکسٹی میں ان کو ٹکٹ دیا گیا یہاں پر دوزہ آ اٹھارہ کے اگر ریزلٹ کو میں دیکھوں تو کیسر اقبال مسلمی نون کے انتالیززار ساتسو نوے آ ووٹ لیا اور چودری زفر اللہ یہاں پر جو جو لڑے تھے انہوں نے تقریباً تیسزار ووٹ لیا تو نو آزار کا فرق پڑا ہے ٹی ایل پی نے پہنچزار پہنچسو ووٹ لیا اور پیپرز پارٹی چھٹے نمبر پر تھی لطیف اسکر خان ہیں دوہزار چھے سو ووٹ پر لیا آگے چلتے ہیں جناب پی پی سکسٹی ون پی پی سکسٹی ون جو ہے وہ گجرہ والا اس دفعہ رانہ نظیر صاحب آہ لینے میں کامیاب رہے ٹکٹ شروع میں پینڈنگ رہا اور آہ دوہزار اگر میں اٹھارہ اگر زل دیکھو پی پی سکسٹی کا پی پی سکسٹی ون کا تو اس وقت تھے جناب اختر علی خان نون لی کے چوالیسزار آٹھ سو نوے ووٹ لیا احسان اللہ ورک ہیں اور اس وقت امیر پرویز ورک نے ٹکر لیا پچپن میں لیکن احسان اللہ ورک جو ہے انہوں نے لیا تھا انتیسزار دو سو اٹھاسی ووٹ انہوں نے لیا تھا اور یہ تقریباً اگین پندرہ ہزار کا فرق ڈالا تھا نون لیگ نے اور نون لیگ گئی تھی ٹی ایل پی یہاں پہ اچھا خاصہ ووٹ بینک ٹی ایل پی کا ہے یعنی محمد یاسر ارفات اٹھارہ ہزار چار سو ووٹ لیا تھا اچھا اچھا خاصہ ووٹ بینک ٹی ایل پی کا ہے پیپرز پارٹی بانس اگین اٹھارہ سو ووٹ لینے میں کامل رہی یہاں پہ بھی پی پی سکسی بان گجرہ والا سے آبے آ جاتے ہیں آگے آ گجرہ والا بارہ ہے یہاں پر جو تارک گجر صاحب ہیں ان کو ٹکٹ ملا تھا پہلے پھر ان سے ٹکٹ واپس لے کے محمد علی کو ٹکٹ دیا گیا تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ چینج ہوئی ہے اچھی خاصی چینج ہوئی ہے بارہ کانسٹوینسز میں رد بدل ہوئی ہے تو دو ایک دو تین سے ہے میں باقی سب میں چینج ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو ریٹیل الگ سے بتاؤں گا ٹکارڈ ہمارے پاس ہے لیکن بہت لمحہ میں چاہ رہا تھا نہ ہو اچھا اینی ہاؤ یہاں میں باتا ہوں پی پی سکسٹی اگر ہم نے بات کی ہے ٹو کی تو یہاں پر امان اللہ وڑائج تھے نون لی کے چھالیس زار نو سو ووٹ لیا شازیہ بانو مزرد تھی یہ پچیس زار آٹھ سو ووٹ انہوں نے لیا تو آلموس یہ نہیں آپ سمجھیں ڈبل کے قریب قریب مسلم لیگ نون کو یہاں پر ایج حاصل ہے پی ٹی آئی پیپرز پارٹی یہاں پر پھر پانچوے نمبر پہ ہیں چار زار پانچ سو ووٹ آہ ٹی لپی میں دیکھ چھٹے نمبر پہ ہے تینزاد چھے سو باقی انڈیپینڈنٹ ہے آہ آزاد بھی ہیں انڈیپینڈنٹ آہ باقی پارٹیز بھی ہیں لیکن آپ کو ماتا ہے آدھی پنجاب میں آہ اس وقت جو ہے وہ ہوگا مقابلہ وہ کس کس کا ہوگا پی ٹی آئی اور پی ایم آل این یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ہوگا آہ دوہزار اٹھارہ میں اگر میں پی پی سکسٹری کی بات کروں یہ ابھی جو دوہزار تئیس میں گجران اوالا میں اسوداللہ پاپا لینے میں کامے ہوئے ایک اور میں نے بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا الیکشن ہی رہا تھا یہ اب پی پی سکسٹری ہے پی پی سکسٹری دوہزار اٹھارہ میں چودری محمد اقبال تھے انہوں نے جناب تیسزار چار سو ساٹھ ووٹ لیا تھا رانہ عمر نظیر خان عمر نظیر خان آہ رانہ نظیر جس کو میں نے کہا تھا کہ اس دور ٹکٹ ملا ہے ابھی پینڈنگ تھا سکسٹی ون میں ٹکٹ ملا ہے یہاں پر اس وقت سکسٹری تھا انہوں نے تیسزار آٹھ سو ووٹ لیا تھا اور نون لیگ نے تیسزار ووٹ لیا تھا تو مارجن کم تھا یعنی چھے ہزار سمتنگ کا مارجن تھا لیکن ٹی ایل پی نے یہاں چھے ہزار پوائنسو ووٹ لیا پیپنز پارٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہیں نظر آ رہی ہے لیکن نہیں نظر آ رہی ہے پہلے سات آٹھ نمبروں میں نظر نہیں آ رہی اچھا اینی ہو آخری حلقہ ہے جناب پیپی سکسٹی فور کا سکسٹی فور میں گجرہ والا یعنی چودہ ہے خالد لون کو ٹکٹ ملا ہے اور دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن کی میں دیکھ رہا ہوں عرفان بشیر مسلم اگنون کے ہیں چیلیزہ چھے سو پینسٹ ووٹ لیا خالد پرویز ورک جو ہے یعنی اس وقت جو میں نے پہلے بتایا تھا خالد پرویز ورک جو ہے وہ اس وقت لڑے تھے آہ خالد پرویز ورک صاحب کو انتالیس ہزار ایک سو ووٹ ملا تھا ٹھیک ہے اور مقابلہ اچھا تھا تقریباً چھے ہزار کا فرق پڑا ہے خالد آہ پرویز ورک تو لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں خالد پرویز جو ہیں وہ اگر کہاں پہ لڑ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میرے حرصہ عمر پرویز ورک کو ٹکٹ ملا ہے تو شاید ہے اس میں کچھ چیننگ جو ہے وہ آئی ہے خالد لون ہے شاید ہے اب وہ اگر آہ ان کا نام آہ وہ مکٹان نام مکس بھی ہوتے ہیں شاید ہمارے لیے بھی کنفیون ہوتی ہے لیکن کچھ جو ایشیوز آئے ہیں وہ ہم اپنی لوکل ٹیم سے بھی جانے گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے جو ہے وہ چیزیں پیش کی جا سکیں لیکن یہ تو کلیر ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں مسلمی گرون کا گڑ رہا ہے آہ گجرہ والا اب کیا ہوگا کچھ بھی کہنا کا بلد وقت ہے ٹکٹ تقسیم ہو گئے منون لیگ بھی ٹکٹ تقسیم کرے گی پھر ظاہر مقابلہ ہوگا گراؤنڈ پہ جب پوزیشن ہوگی تو کوشش ہماری ہوگی کہ آپ کو ہم جو ہے وہ تجزیہ پیش کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ جی کیا صورتیال جو ہے وہ بنتی ہے ابھی تک لیتنا ہی چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے ویڈیاب تک پہنچ سکے اور اپنے حلقے میں یا کسی بھی حلقے حوالے سے آپ معلومات دینا چاہتے ہیں تو آپ اس ورڈسپ نمبر پر ضرور دیجئے گا بہت شکریہ